اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو فرینڈز میں اس وقت پہنچایا ہوں لانڈیا سیشن پہ تو آج تقریبا ہم پونے چار بجے چار بجے ہم گھر پہ ہنم اور میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے کامیں مصروف تھے تو پنجاب سے اببو کی کال آئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی والدہ صاحبہ کی طبیعت انتہائی خراب ہے تو بڑی پریشانی ہوئی اور میں نے اسی وقت پنجاب جانے کا فیصلہ کیا تو میں نے تمام ٹرین اس وقت چیک کی میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کس میں ٹکٹے رہتی ہیں ہے یا نہیں ہے بوکنگ ہے یا نہیں تو کسی ٹرین میں نہیں ملی سوائے خیبر میل کے تو خیبر میل کے میں نے ایسی بزنس کلاس کی میں نے بوکنگ کروائی اور میں ابھی تقیبا نو بچ چکے ہیں اور میں پہنچایا ہوں لانڈیا سیشن تو میری آپ سے درخواست ہے کہ میری والدہ صاحبہ کے لیے ضرور دعا کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ان کی طبیعت کافی خراب ہے اور میں امرجنسی کی صورت میں پنجاب جا رہا ہوں اور انشاءاللہ جو ہے کل دوپیر ڈائی تین بجے جو ہے خیبر میل ہمیں خانے وال پہنچائے گی تو میری آپ دوستوں سے میری پوری یوٹیوب فیملی سے اور جو بھی لوگ میری ویڈیو دیکھیں گے تو اس سے بھی درخواست ہے کہ پلیز میری والدہ صاحبہ کے لیے دعا کیجئے گا اور میری بھی دعائیں ہیں تو آپ کی تمام دوستوں کی والدہ کے لیے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت ایک کامل آجلہ عطا فرمائے اور جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے میں یہ آپ کو لانڈی سٹیشن کا ویو دے رہا ہوں اور چند دن پہلے ہم نے ایک ویلاک بنایا تھا جس میں آنٹی انکل پنجاب گئے تھے اور دن کا ویو ہم نے آپ کو دکھایا تھا اور یہ میں آپ کو رات کا ویو دکھا رہا ہوں اور یہاں پہ ہو کا عالم ہے آپ کو بتا ہے کرونا کی بیماری ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور لاکڈاؤن ہے ہر طرف اور یہاں بھی لاکڈاؤن ہے اور جہاں سے میں بھی آیا ہوں اور وہاں بھی بلکل سناٹا تھا ہو کا عالم تھا اور اسٹیشن بھی ہو کا منظر پیش کر رہا ہے اور میں ابھی تکیبن ایک گھنٹہ پہلے پہلے پہنچایا ہوں یہاں پہ اور کیونکہ میں نے کینٹر سٹیشن جانا تھا کینٹر سٹیشن نہیں گیا کیونکہ یہ ہمارے قریب پڑتا ہے تو ہمیں نے کہا چلو ہے اپنے سفر کا آغاز میں یہاں سے کروں گا اور یہاں پہ ایک مسجد بھی ہے اور وہاں پہ ابھی ترہوی ہو رہی ہے اور میں آج ترہوی نہیں پڑ سکا اور میری ترہوی آج رہ گئی ہے کیونکہ میں سفر میں تھا انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور ابھی بیل ہوئی اور خیبر میل آرائیو ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ اس کا فیس ریویل ہو چکا ہے اور یہ آپ سامنے آ رہی ہے خیبر میل ون اپ ایکسپریس کا فیس ریویل ہو چکا ہے سامنے دیکھیں سامنے دیکھیں یہ دیکھیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی اور جو شکروش شروع ہو گیا ہے اور سارے مسافر اپنی جگہ سے اٹھ گئے ہیں اور اپنی گاڑی کی طرف جا رہے ہیں اور میرا بھی جو ہے نو نمبر دپ ہے میں بھی نو نمبر دپے کی طرف جاؤں گا نو نمبر دپے کی طرف میں بھی جا رہا ہوں دیکھیں کہاں جا کے نو نمبر دپ آتا ہے یارہ نمبر دپ ہے میرا دپ آگے جائے گا اپنی بٹس دھون لیے اور وہاں میں آپ کو نہیں دیکھا سکا کیونکہ فیملی بیٹھی ہوئی تھی اور فیملی میں جو ہے اچھا نہیں لگتا اور یہ ہے میرا جو ہے بزنس کلاس کی بھوگی یہ آپ کو دکھا رہا ہوں اور تین ہماری جو ہے نکل جو بھی ہے لانڈیا سٹیشن سے سفر کی دعا پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ عزیز صفح اللہ نا حاضر وما کننا لہو مقرنین وینہ الہ ربینا لمنطلبون تو انشاءاللہ میں ہم سو جاؤں گا اور انشاءاللہ ہیدر آباد کے بعد جو ہے بلاغ جو ہے کنٹینیو کروں گا جی فرینڈ صبح کے تکیبن چھے بچ چکے ہیں اور روشنی ہو گئی ہے اور سرج بھی نکل آیا ہے اور میں رات کو سہری کھا کے سو گیا تھا تو ابھی اٹھاؤں دیکھاؤں تو روڈیا سٹیشن آیا تھا جب میں نے آن لائن ٹرین چیک کی تو بلکل ٹرین جو ہے اگزیک ٹائم پہ تھی بلکل لیڈ نہیں ہوئی آج اور اللہ کا شکر ادا گیا کہ ٹرین جو ہے بلکل لیڈ نہیں ہے اور ما شاء اللہ اگر اسی طرح سفر رات میں تکیبن دو بجے جو ہے خانے وال دو ڈائی بجے خانے وال پہنچ جاؤں گا تو ما شاء اللہ بڑا سفر اچھا گزر رہا ہے اور یہ میں آپ کو دیکھیں روڈی سٹیشن مجھے بہت پسند ہے اور میں جب بھی یہاں سے ٹرین گزرتی ہے جب بھی میں سفر کرتا ہوں تو میں یہاں سے لازمی اترتا ہوں اور روڈی سٹیشن گاڑی نے ویسل دے دی ہے اور روڈی سٹیشن آہستہ آہستہ ٹرین چھوڑ رہی ہے اور اب ہم اللہ کا شکر ہے اپنی منزل کی طرف گامزن ہے یہ صبح کا ویو ہے اور ما شاء اللہ بڑا سبردست منظر ہے خوبصورت ویو ہے اور سرج آب اطاب سے نکل آیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں گرمی ہے ابھی پتہ چلے گا مجھے جب میں پنجاب میں انٹر ہوں گا تو یہ سیندھ کا آخری سٹیشن تھا تو یہ گوڑ بائی سیندھ گوڑ بائی روڑی اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے شفر ماشاءاللہ بہت اچھا گزر رہا ہے اور آگے بھی اچھا گزرے آہستہ آہستہ سٹیشن چھوڑتے ہوگئے یہاں پہ پلیٹ فارم انڈ ہو گیا ہے گاڑی کی کرب بھی نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ بڑی فکرہ نظر آ رہی ہے اور ابھی یہ سمان ہوتا رہا ہے کیونکہ یہ خیبر میل ہے weit ہم ساتھ کا بار اسٹیشن ہم عجوب صرف کر رہے ہیں ہم ساتھ کا بات پہنچ گئے ہیں ۔ اس effectively دو منٹ کا سٹاپ تھا ساتھ کا بات کا ہم ان کے ساتھ کا بات س socialist پر شخص کو بود رہی ہے اور میں ابھی بیٹھ نکلا ہوں تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ گرمی یہاں کافی زیادہ ہے واقعی اب گرمی جو ہے لگ رہی ہے اور ابھی تو صبح کے نو بجے ہیں اور اتنے گرمی کا احساس ہو رہا ہے ابھی جب بارہ ایک بجے کے دوپیر پھر اندازہ ہوگا کہ گرمی کتنی شدید ہے چلیں دیکھتا ہوں پہلے ہم کراچی گرمی جائے کر کے آ رہا ہوں اور اب سادکابات کی گرمی دیکھتا ہوں اور پنجاب کی گرمی دیکھتا ہوں کہ پنجاب میں کتنی زیادہ گرمی ہے اور یہ دیکھیں یہ گریبوں کی جو پڑیاں میں ابھی کافی عرصے بعد سادکابات کا سٹیشن دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں آتا ہوں دوسری ٹرینر پر جن کا سٹاپ یہاں نہیں ہوتا تو یہ حیبر میل کا سٹاپ یہاں پہ تھا تو اس لیے میں نے سادکابات کا سٹیشن دیکھ لیا ہے ورنہ جو ہے میں بھی نہیں دیکھ پاتا سادکابات کا سٹیشن جی فرینڈز جو ہے اب ہم سمہ سٹا پہنچ گئے ہیں ٹکر میں بارہ بج کر دس منٹ ہو چکے ہیں اور آہستہ آہستہ گاڑی ہے اب جو ہے سمہ سٹا سٹیشن چھوڑ رہی ہے اور ماشاءاللہ میری گھر بات ہوئی ہے ابو سے بات ہوئی ہے اور سسٹر سے بھی بات ہوئی ہے تو امی کا رات کو آپریشن تھا پتہ کا اور جگر کا بھی مسئلہ ہے اور سوگر بھی ہے تو وہ ماشاءاللہ جو ان کو ہوش آیا اور پتے کی پتری تھی کو نکال دی گئی ہے اور اللہ کا شکر ہے میری ابھی بات بھی ہوئی ہے ان سے ماشاءاللہ ٹھیک تھا کہ اب اور بس میری آپ سے پھر گزارش ہے کہ آپ لوگ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور ماشاءاللہ میرا سفر بھی اب تھوڑا سا رہ گیا ہے سمہ سٹا ہے اس کے بعد بہاول پر اور پھر لودرہ اور اس کے بعد ملتان اور پھر خانے وال بس میرا سفر بھی ماشاءاللہ ٹھیک تھین گھنٹے کا رہ گیا ہے تو اللہ تعالی سے دعایے خیر خیریہ سے پہنچ جاؤں انشاءاللہ اور گوڈ بائی سمہ سٹا یہ سمہ سٹا جنگشن ہے یہ میں کھڑکی سے بنا رہا ہوں باہر بہت زیادہ گرمی ہے اتنی زیادہ گرمی ہے کراچی گرمی کی دیکھ کے آرہا ہوں اور یہ گرمی اس سے بھی زیادہ لگ رہی ہے تو میں کھڑکی سے ہی بنا رہا ہوں یہ کلپ شوٹ کر رہا ہوں تو پھرنٹ ہم پہنچائے ہیں بہاول پورب اور بہاول پور کا ذکر نہ کیا جائے اور بہاول پور کا اسٹیشن کا ذکر نہ کیا جائے یہ پھر ادورہ ہی بھی لگ رہ جائے گا اس لئے ذکر کرتا ہوں کہ یہ جو اس کا نیا اسٹیشن بنایا گیا ہے بڑا خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے اور نور محل کے نقشے پہ ڈیزائن کیا گیا ہے وہ سامنے آ رہا ہے میں لارچ رہیم بہاول پور کا وزٹ کیا تھا میں نے تقریباً 2017 میں تو اس وقت یہ اسٹیشن بن رہا تھا اور یہ پلیٹ فارم اگرہ بن رہے تھے اور یہ سب چیزیں بن رہی تھے اور ماشاءاللہ چار سال بعد آج پھر میں یہاں سے گزر رہا ہوں اور یہ اسٹیشن جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے اور بڑے خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے اسٹیشن یہ اور اگر یہاں سے گزر رہا ہے انجازہ تھی اور گاڑی نے بریک لگا دی ہے دو منٹ کا سٹاپ ہے اور دو منٹ کے بعد اس چاگلا سٹاپ انشاءاللہ ہوگا لو درہاں اور دو منٹ بعد یہاں سے چل پڑے گی ملتان چھاونی مدینہ اللہ علیہ ولیوں کا شہر پچاس منٹ کی تاخیر کے بعد ہم ملتان اسٹیشن پہنچ گئے ہیں اور اس وقت ٹائم ہو گیا دو بج پر پوئیس منٹ اور تقریباً پچاس منٹ جو ہے لیٹ ہے اور یہ ٹائم تھا تقریباً خانے وال کا چلیں کوئی بات نہیں پچاس منٹ جو ہے نارمل ہوتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ایک گھنٹے بعد جو ہے ہم خانے وال ہوں گے اور میرا سفر جو ہے افتتام پذیر ہوگا ماشاءاللہ تک گزر گیا ہے اور یہ ملتان میں جنہا پلیٹ فارم پر گاڑی آہستہ 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 رک رہی ہے گاڑی نے بریک لگا دی اور پچیس منٹ کا سٹاپ ہے اور پچیس منٹ بعد انشاءاللہ جو ہے گاڑی یہاں سے روانہ ہو جائے گی پچیس منٹ کے سٹاپ کے بعد اور ہماری ٹرین جو ہے روانہ دوا ہے اب اسٹیشن سے نکل رہی ہے ملتان اسٹیشن کو آہستہ آہستہ چھوڑ رہی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اور اس ٹرین کا اگلا پڑا ہو کا خانے وال اور ماشاءاللہ ابھی تکیس منٹ لگیں گے خانے وال پہنچے پہنچے تو اللہ اللہ خیر کرے گا اتنا سفر گزر گیا تھوڑا رہ گیا باقی یہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اور یہ آپ کو بتا دوں ایک انفرمیشن کی بات کہ خیبر میل ایکسپریس ہے یہ اور پاکستان کے تین صوبہ میں گھومتی ہے اور لمبا ترین روٹ ہے ٹرینوں میں سے اس کا تین صوبہ مطلب سندھ سے شروع ہوئی پنجاب سے ہوتی ہی اور کے پی کے میں جا کے اس کا جو ہے آخر سٹاپ ہوگا تو یہ دیکھ لیں ابھی بھی جہنا اس میں مزید جو ہے آگے سفر کرنا ہے اس ٹرین نے یہ بورڈ نظر آگیا ہے اور گوڈ بائی ملتان اور سامنے جو ہے ایک شیڈ سے نظر آرہا یہ لوکو شیڈ ہے ملتان کا یہاں پہ انجن رپیر کیا جاتے ہیں یہ سامنے شیڈ نظر آگیا ہے میں آپ کو قریب کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ملتان کا لوکو شیڈ لکھا بھی ہے لوکو شیڈ ملتان ویلکم ٹو خانواز جنکشن اللہ کا شکر ہے خیر و حفیت پچپن منٹ کی تاخیر کے بعد ٹرین خانواز سٹیشن آرائیو ہو چکی ہے اور پلیٹ فارم کے ساتھ جا رہی ہے اور آہستہ آہستہ رکھ جائے گی اب تو اللہ کا شکر ہے سفر ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا خیر و حفیت سے گزرا تو پریڈز یہ میرا تھا آج کا بھی لاغ اور میں آپ سے دعاوں کی درخواست کروں گا اور جو کرونا کی بیماری آئی ہوئی ہے اس کے لئے بھی آپ خاص دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے اور اپنا بھی خیال رکھئے اپنی فیملی کا بھی خیال رکھئے ماسک استعمال کیجئے مجھے اور میری فیملی کو بھی دعا میں یاد رکھئے اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں شاہ شاہ دعا آباد رکھے خوش رکھے آباد رکھے کیونکہ میری منزل مقصود آگئی ہے اور دیکھیں ٹرین جو ہے بلکل پلیٹ فارم کے ساتھ جو ہے آ چکی ہے اور یہ رکے گی اور انشاءاللہ میں اتروں گا اور میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور میں ایک بار پھر جو ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری والدہ صاحبہ کے لئے بھی دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند رکھے ان کو سلامتی دے آمین اور میری بھی آپ کی والدہ کے لئے دعائیں ہیں والدین کے لئے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو بھی شادو آباد رکھے آمین اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ فی امان اللہ